تو یہ اللہ محرم کی رات کربلا میں جا کر پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پرندے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤگے یہ سن کر پرندے نے کہا کہ یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں یہی رہوں گا جب اللہ پرندہ زد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اس پرندے کو لوگ اللہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی پریشانی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کر رہیں گے لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو تو اپنی زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ پرندہ اداس کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے ایک بار ایک شخص حضرت امام زافر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ جو علو پرندہ یہ ہمیشہ ویران جگہ پہ ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس کیوں رہتا ہے آپ نے فرمایا اے شخص جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ایسا ہمیشہ نہیں تھا یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ پرندہ اداس اداس رہنے لگا یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا اے حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا حضرت امام زافر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یہ علو نام کا پرندہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ علو محرم کی رات کربلا میں جا کر پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پرندے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤگے یہ سن کر پرندے نے کہا کہ یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں یہی رہوں گا جب علو پرندہ زد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید انہیں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا ہے اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گئے اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا یہ پرندہ راتوں کے وقت ہی ہندیروں میں گھومتا رہتا ہے جیسے ہی اجالہ ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندے واپس لوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ اللو کو منحوس سمجھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کس گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے کوئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اللو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جائلیانا سوچ ہے یہ بچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بول دیتا ہے یہ پرندہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائے تو فوراں اڑ جاتا ہے تو یہ پرندہ کس کا کیا بگاڑے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں دو سو پانچ اقسام کے اللو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری خوم کو دو خاص قبیلوں میں باٹا گیا ایک بران اللو اور دوسرا عام اللو آپ کو یاد رہے چوہے کیڑے مکڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن اللو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچا دیتا ہے اللو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لیے اللو انسان کا دوست کہلاتا ہے عام طور پر ان کی عمر تقریباً بارہ سال ہوتی ہے اللو اپنا گھر سارا پیڑوں کے اوپر بناتا ہے یا پھر اپنا گھوصلہ ویران جگہ پر جا کر بناتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ اللو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو لیکن اللو تو اپنی آنکھوں سے گھما نہیں سکتا وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے وہ انسانوں کی طرح اپنی نظروں کو گھما نہیں سکتا بلکہ وہ اپنی گردن گھما سکتا ہے دوسرے پرندوں کے نسبت اس کے پر بہت ہی حلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں اس لیے جب یہ پرندہ اڑتا ہے تو دوسرے پرندوں کی طرح اس کے انے کی آواز نہیں آتی پیارے دوستوں اللو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے اخیدات پائے جاتے ہیں جیسا کہ کچھ ممالک میں اللو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن سفید اللو کو صحیح سمجھا جاتا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ